اسلام علیکم دوستو میں ہوں دانش و حمید اور آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اس جدید قسم کی مشین کے بارے میں جو کہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں ہامی برانڈ کی یہ مشین ہے سات ہاس پاور اس کی انجن کی طاقت ہے مادل نمبر اس کا ایک ہزار ہے آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں باری باری تمام اٹیچمنٹس کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے تین حل کی اس کے بعد بات کریں گے لوہے کے ٹیروں کے بارے میں اس کے بعد گوڑی کرنے کی یہ مشین کام آتی ہے حل چلانے کے کام آتی ہے بہترین طاقت کے ساتھ اس کی تمام خصوصیت کے ساتھ ایک ساتھ آپ ریپ پر بھی لگا سکتے ہیں دوستوں نے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آلکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نایانے والی ویڈیو ان کو نوٹیف پیشن کے طور پر ملتی رہے اب بات کر لیتے ہیں اس مشین کے باقی ڈیٹیل کے بارے میں جو کہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں تین حل مجود ہیں سامنے پھالے بھی مجود ہیں سامنے اور ان کو چھوٹا بڑا بھی آپ کر سکتے ہیں اس مشین کے اوپر لگا کے دیکھ سکتے ہیں اس مشین کی خصوصیات میں سے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں انجن پاور دیکھیں تو دو سو بارہ سی سی کا انجن ہے سات ہاس پاور بنتی ہیں گیروں کی بات کریں تو اس مشین کے دو گیر فارورڈ ہیں آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں ایک زیرو اور دو اگر ہینڈل کی بات کریں یہ اس کا بند کرنے والا سوچ ریڈ کلر کا دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ دوسری طرح ریس لگی ہوئی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں لونگ ایر فیلٹر آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں تاکہ اس کی ڈرسٹ ہے اس کو بچا جا سکے ڈریکٹ کپلنگ ہے انجن گیر وقت سے ساڈریکٹ لگا ہوا ہے بہترین یہ مشین ہے نیا موڈل ہے ہمی برانڈ کی یہ مشین ہے یہ سارے سمان اس کے ساتھ الگ الگ موجود ہے اس کی کیا قیمتیں ہیں یہ میں ڈسکرپشن میں آپ کو بتا دوں گا اب ان ساری اٹیشمنٹس کو مشین کے ساتھ لگا کر چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح مشین کے ساتھ اسمبل کی جاتی ہے جب ہم اس کے پھالے کیسے لگاتے ہیں یہ ٹائر کو پورا نکال دیں نا یہ پین لگی ہوتی اس کے سراک کے اندر یہاں پر پین لگی ہوتی اس کو نکال دیں گے اسی طرح پھالے اس کو اپر لگا دیں گے بہت ہی آسان ہے پھالوں کو لگانا کو مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں سراک کے سامنے سراک کریں گے اس کو پھالے اوپر لگا دیں گے یہ دیکھیں پھالے ایک طرف والے لگ چکے ہیں یہ دیکھیں دوسری طرف والے پھالے بھی اسی طرح دور دوسان ہے لگانا یہ دیکھیں گے اس طرح مشین جو ہے نا یہ گوڑی کرنے کے کام آتی ہے جب آپ گوڑی کریں گے تو یہ ہاکی ہے یہ ہاکی لازمی لگائیں گے ہاکی جو ہاں لگانا بہت ضروری ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ رجسٹنس روڑ کے طور پر کام کرتی ہے کہ یہ زمین میں فس کے چلتی ہے تاکہ فالے صحیح طرح کام کر کے آگے جائیں لینجی اس طرح ہم فالے اتار کے لہے کے ٹیر لگائیں گے کیونکہ لہے کے ٹیر کیوں لگائیں گے کہ تاکہ حل چلانے کے لئے لوہے کے ٹیر استعمال کیے جاتے ہیں کہ لوہے کے ٹیروں کی پکڑ جو ہے وہ زمین کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے یہ لگے ایک طرف یہ لوہے کے ٹیر لگے ہیں دوسری طرف بھی یوں دوسری طرف بھی لوہے کے ٹیر لگا دیں گے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف لوہے کے ٹیر لگ چکے ہیں اب ہم اس کے پیچھے حل لگائیں گے یہاں سے اٹھا کے تھرفالی کو نکال لگا دیں گے ہم یہ دیکھیں گے اسی حک میں ان تین حلوں کو ہم لگا دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ تین حل لگا کے اوپر سے یہ پین لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مکمل مشین جو ہے اس کے پیچھے تو اٹھکی ہے اب اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ تھرفالی یعنی تین حلوں کے ساتھ ہم یہ لوہے کے ٹیر ساتھ اسمال کرتے ہیں تاکہ مشین میں کارکردگی اس کے اضافہ ہو سکتے ہیں پکڑ ہو سکے زمین کی ربڑ کے ٹیر سلپ کر جاتے ہیں اس وجہ سے ہم آپ کے سامنے اس جگہ سے اس کو نکالتے ہیں اس کے لوگ کو لگانے کے بعد دوبارہ اس میں یہ جو راجہ حل ہے اس کو ہم لگا دیں گے بہت ہی بہترین ہے راجہ ہم دی آئیس کی پٹنگ اس کو لوگ کو لگا دی ہے ساتھ ہی دیکھیں اسٹم مشین ریڈی ہے راجہ حل چلانے کے لیے ٹھیک ہے لینجی دوستو اسی مشین کے ساتھ ہم ریپر بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ تصویر میں آپ کا شہر ہے ہینڈل جو ہے وہ موو ہوکے یہاں سے کھول کے اس طرف آجے گا انجن کے اوپر آجے گا ایسے اور یہ اس کی چھوٹی سیک پیٹی شاورت دی ہوئی ہے پیچھے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں سے چین کے تھو ہم ریپر کو کپل کر لیں گے ٹھیک ہے ریپر کی الیکسی ویڈیو کا لنک میں شیئر کر دیتا ہوں اس میں ریپر کس طرح کام کرتا ہے لینجی دوستو اس مشین کی ورکنگ ویڈیو بات کریں گے اگلی ویڈیو میں اس مشین کی جو قیمت ہے وہ ڈسکریپشن میں میں آپ کو بتا دوں گا ہر اٹیشمنٹ کی قیمت الگ لگ مل جائے گی ہامی برینڈ کی یہ مشین ہے ایک ہزار موڈل سات آس پاور دو سو بارہ سی سی کی ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کا شیئر کر دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ